نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا پریشے کے تیسرے اپیسوڈ میں دوستو آج کا یہ اپیسوڈ ہمارے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کسی پریشے کی مہتاج نہیں ہے ہندوستان کے سب سے پرانے گھرانے دلی گھرانے کے استاد تنبیر احمد خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے شو دوستو آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن بڑا ہی سوابھا گشالی ہے میرے لیے آپ کے لیے بھی اور ہماری پوری ٹیم کے لیے ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے تھوڑی جرمے ابھی آپ جانیں گے ان کے بارے میں آپ کو بڑا آنند آئے گا مستاج جی دلی گھرانے کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں دیکھیں دلی گھرانے کے جو شروعات تھے وہ حضرت عمی خسرو نے کی تھی کیونکہ ہمارے ہندوستان میں پلے دروپہ دھمار کا آئے جاتا تھا تو ان نے دروپہ دھمار کو تھوڑا سا کمیشنلیز کرکے خیل گائے کی بنائی پھر بعد میں اسی پرمپرہ کو میاں سامند، میاں سامتین آگے بڑھایا پھر اس بات میاں تاندرس خان سامنے آگے بڑھایا پھر اس طرح چلتا ہے ماشلا ساڑھے آٹھ سو سال بڑھایا ساڑھے آٹھ سو سال تقریباً اور اس میں خیل گائے کی بھی شروعات ہوئی اور ستار بنائے گیا، تبلہ بنائے گیا جو آسات امی خسرو کی انوینٹ ہے ان کی عوشکار ہوں ان کا اور دیکھا تو مطلب بہت سے اچیومنٹ ہیں جو آسات امی خسرو نے کریا جو آج تک ہم لوگ سنبھالنے کی بھی پاس آگے ہیں بہت بڑی وراثت ہے آپ کے پاس سنگیت لی ستار جی آپ نے کس کس سے سیکھا ہے تک آپ میں یہ میری خوش رسیبی ہے کہ میں نے ستار چاند خان سب سے بھی سیکھا ہے جو میرے والی دستاد نسیرمت خان سب کی بھی گروہ تھے اور ان کے طاعتیں میرے بڑے دارے تھے اچھا تخریباً چار پانس سال کے عمر رہی ہو گی جب وہ سب سے بچ چکنے کے بڑے آدے تھے اور وہ سرگم کریا اور ہمارے کی دوراتے تھے اور مندنش گروہ میں کیسے گاہ گئے یہ مندنش شرائع کر دے پھر اس کے بعد میں پیر دادا استاد شمان خاصا سے تعلیم دی تو گھر میں محمد تھا تعلیم کار بیٹھی سکھائے کرتے تھے میں بیٹھا کرتا تھا تو انچی بھی سکھنا تو ہوتے ہی تھا لیکن جب میں بہت چھوٹا تھا تو ان کا انتقال دیگی تھا تقریباً چودہ پہنچہ پہنچہ سال کی مردتی تھا پھر میں پیر دادا شمان خاصا چھتا تھا دو سال بعد ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے بیش آتیا دیلی گھرانی کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں پہلی بات تو بڑے تانوے نئی نئی کسیم کے تانوے ہیں جسے بوکتیں ہماری ہیں تیابی تانو میں نیرہ پن الگ ایک کسیم کے تانے اور ان کے نام نہیں لیے جاتے ہیں باقی گھرانے میں نہیں لیے جاتے ہیں ہر تان کا نام ہے جیسے بلپیش کی تان شیردار تان ہاتھی شنگار تان اور گورو بندی کی تان پلفوی بند تان اور جنبش کی تان بہر ساری تانے ہیں سیکلو پاکار کی تانے ان کے نام لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بندیشی ہم لوگ داتے ہیں اس میں نئی نئی انداز دائی جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہر بار کہ ایک جیسا بہت پکڑا جائے اس میں بہت امبروائز کیا تھا بندیش اسے بہتتے ہیں بندیش کا پیڑ بندیا تو وہ ہماری گھرانے کے خاصیات ہیں اور سرگم کا بھی انداز ہماری گھرانے کے ایلگ ہے اسی یہ یہ انداز صرف دل گھرانے مور کہیں لیے کیا بات ہے؟ یہ چھوٹی سی جھلک ہے تو یہ ہمارے بزرگ گاہ کرتے تھے ہمارے والی صاحب گاہ کرتے تھے چیز انداز ہمارے سے استاد جی آپ کو پرنس آف تان کے نام سے نوازا گیا ہے کھتاب سے تو یہ کھتاب آپ کو کیسے ملا کب ملا دیکھئے میرے والی صاحب کو تان سمرار کے پاڈی ملی ہوئی تھی اور میں کرانشی پاکستان گیا تھا پرادام پر لیا تو وہاں پر ہمارے والی صاحب کے مہامہ ہوا کرتے تھے استاد بندو خان تھا ان کے نام کے ایک ایک ایڈمی ہے وہاں پر استاد بندو خان تھا تو جب میں نے پرفارم کیا تو تانے والی سنکھیں وہاں کے لوگ بڑے متاسیر ہوئے بڑے خوش ہوئے تو وہاں کے سوسائیٹی نے کہا بھی ان کے والی صاحب تو سمرار تھے اور بادشاگر بیٹا تو پرنسی ہوتا ہے کیا بلگل میں پرنس اکتان انہوں نے وہاں سے کھتاب ملا مجھے اور وہ بچھنسی بھی ہے کہ میں مطلب جب اس وقت سکر چوبیس پچھنس سال کا تھا جب مجھے ہوتا ہے چوبیس پچھنس سال کی مجھے راج آپ کے عمر کتنی ہوتا ہے اب ماشاءاللہ آج پرساس کے اس پاس ہے تو کیا بات ہے سنگیت میں ہی کرنا ہے ساہی جی ڈلی گھرانے میں گروششی پرمپرا چلتی ہے آپ اس پرمپرا کو بتائیں ہمیں کی کیا ہے یہ پرمپرا ایکچلی کیا ہے گروششی پرمپرا کیا ہوتی کیا ہے دیکھئے گروششی پرمپرا کو مہا بات کے زمانے سے جلی آرہی ہے اور جتنے بھی راشکمار راشکتر تھے سب آشرم میں گرو کے پاس گروکل میں سیکھا پر پہتے ہیں ایسی گروکل پرمپرا یہی ہے کہ اس تاردوں کے پر پہ سکھنے ہیں جی تو ہم پہ سچا کے پاس ہمیں تائے کے پاس جاتے دے سیکھنے ہیں اچھا اور وہ بکاردہ گنڈا بان کے سکھاتے ہیں گنڈا بندن جو ہے وہ رسم ہوتی ہے کہ جسے ایک چین سے بنتی نا اور اپنے بیٹے کو باندھا اور اپنے بیٹے کو باندھا تو مشرق کئی پیلوز ہماری چین چلی آرہی ہے تو یہ دلی گھرانے کے قوشحان ہے کہ ہمارے گھرانے میں شاگردوں میں اور بچ اور اولادوں میں کو فرق نہیں ہے اولاد کو بھی ہم گنڈا بانتے سکھائیں گے شاگرد کو بھی گنڈا بانتے سکھا کریں گے تو ابھی اگر کسی کو آپ کا شاگرد بننا ہو دلی گھرانے میں سیکھنا ہو تو اس کے لئے اس بچے کو کیا کرنا ہوتا ہے وہی بات ہے کہ سف سے بڑی چیز اس کام میں چاہیے جنون لگن میں سمجھتا ہوں شوق اس میں کام نہیں آتا ہے شوق چڑھتے اترتے ہیں اگر آپ کے سمیمن میں لگن ہیں جنون ہیں کیونکہ کلاسیکل کی نہیں سبر چاہیے وقت چاہیے تاریم چاہیے انشاء آپ ضرور سکھی دوستو یہ بات بڑی خاص ہے میرے پاس کئی ایسی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں دلی گھرانے میں سیکھنا ہے ہمارا ایڈمیشن کرا دیجئے تو آج میں سب کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلی گھرانے کا کوئی پروسز نہیں ہے ایڈمیشن کا اگر آپ سچے دل سے سیکھنا چاہتے ہیں سچ میں میوزیشن بننا چاہتے ہیں تو جیسا بھی استاد جی نے بتایا اگر آپ کے دل میں اکشاہ کرنے کی شوقیاں نہیں ہونا چاہیے تو آپ آئیں استاد کے پاس جائیں اور سیکھیں جی جی استاد جی اتنا وقت ہو گیا آپ کو سکھاتے ہوئے تو پہلے کے شاگردوں میں اور آج کے شاگردوں میں کوئی خاص فرق آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو پہلے دولت اور آج کی بات تو ہے نہیں ملتا ہے آپ کو دیکھنے کی شاگردوں میں کیونکہ ماشا اللہ ایسے شاگرد ہیں جو پچھلے دب دست سال سے آرہا ہے کچھ میں نے ایسی بھی دیکھیں جو ایک مہینہ سکھے چلے گا کہ کچھ ہو نہیں رہا وہ ہی سا پاسا سا پاسا کر رہا ہے ایک مہینہ میں ہوتا ہے ایک مہینہ میں چلے گا ہے کہ تو پہلی بات تو یہ کہ آج کل میں دیکھتا ہوں تو اس سبر کی کمی ہے باقی لگن آج بھی ہی اسی بات میں اور کرنے والے ہی کر رہا ہے بچھے اور کیونکہ موقع بہت ہیں آج کل اگر آپ کو ایک چینل ہے تو تو وہ ہی بات ہے کہ ہم لوگوں میں سبر بہت تھا اور میں جو پر چچے سے سکھتا تھا تو وہ سا پاسا دو سال سے گئے کروا کچھ نہیں کر رہا اور وہ ہم نے کرا کبھی ہماری حمد نہیں پڑے ہمیں گروہ سے کہیں سا پاسا کر رہا ہم دو سال سے ایک لگتا تھا کہ ہاں پہ کچھ چیز ہے اس میں بہت سی باتیں شکی ہیں وہ کچھ سے بیٹا دکھ اس میں آواز میں بیلنس آئے گا تمہارے کمپن ٹھیک ہوگی آواز میں تھرو آئے گا بیلنس آئے گا ٹائمیں آگی بہت ساری باتیں صرف سا پاسا کر رہا ہوں ایک سور صدہ سارے صدہ کیا باتیں گے سارے گے ہم ہاں پاہتا ہے نہیں تھا تو وہ فیر رٹھا کراتا اسے بچھا سمجھتا نہیں ہے ایک سور صدہ سارے صدہ سا سادے سب صدہ کیا باتیں گے یہ استاد جی نے ایک ماسٹر سٹروک دے دی ہے ایک ماسٹر کی دے دی ہے کہ سیکھا کیسے جاتا ہے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے استاد جی آپ کا کوئی ایسا کانسٹ جو آپ کو بلکل یادگار ہو آج تک اور شاید ویسا ہی کانسٹ آپ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہوں ایسا کوئی اپنا یادگار میرا پہلا کانسٹ باہ جاتا ہے مجھے نائنٹی نائنٹی سیون نائنٹی سیون اور میں پہلی بار پرفارم کرنا تھا اچھا اور دلی کا آئی فیکس آدیٹوریوم اور بہت کم لوگوں کو اتفاعت کی بات ہے کہ اس پرگام میں سونی نگم نہیں بفارم کیا اچھا ہے جو آج ماشا اللہ بہت بہلے سندر ہیں ان کی میری عمر تقریبہ نہیں ہے میں شاید ان سے دو سر بڑا ہوں تو میں نے بھجن گایا تھا اچھا اور بہت اچھا بھجن ہوا تھا اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں مجھے کلاسکل کرنا چاہیے پھر فکی آدیٹوریوم میں میں کلاسکل گایا تھا اس میں دلی کی تمام کریم تھی اور بڑے بڑے آٹسٹ آئے رہے تھے اور پھر میرا پرگام میں سامتے امیجا جیل خانساب رہے تھے اور بڑے بڑے آٹسٹ ہم رہے تھے گانا سنننے کے بعد امیجا جیل خانساب نے ایک لفظ کہا تھا کہ واقعی شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے کیا بات ہے یہ بہت بڑے اچھیمنٹ ہے ہماری نی بہت بڑے ایک کیا بات ہے دوستو میرے کو امید ہے کہ آپ لوگ تالیاں گھر پہ بچا ہی رہے ہوں گے اس کو دیکھتے وقت صاحب جیل آپ کس کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں سنگیت میں دیکھئے سنگیت میں جتنے بہ بڑے آٹسٹ نے سب ہی کو اپنا آئیڈل مانتا ہوں کیونکہ سب بڑے محنت اور بڑے لگن سے بہت تپسیا کر کے اپنا مقام ہو چاہے وہ میرے باری تتا دسین امت خانساب ہو تان سمرات یا استاد شاند خانساب ہوں استاد فالیمت خانساب ہوں یہ تو خرید میرے گھر کے لوگ ہیں ان کے علاوہ استاد اکمیری خانساب بڑے غلا میری خانساب پردیس بینسین جوشی پردیس سراج یہ لوگ کمال آتسٹ ہیں اور آج کے دور میں پردیس استاد راشد خانساب بہت چاہے کر رہا ہے اور اور بھی کئی آتسٹ ہیں ماشاء اللہ فرمی کر رہا ہے تو سنکے بھی سیکھنے کو کافی ملتا ہے سنکے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سلامت اور یہ ہی ہے کیا بات استاد جی اچھا آپ سے ہم لوگ کو اتنی پریڑنا ملتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میں اکثر دلی گھرانے استاد جی کو صرف سننے ان کے پاس بیٹھنے جاتا ہوں میری یہی شاگردی ہے کہ بس میں ان کے پاس بیٹھوں بس اتنا کافی ہوتا ہے مارے لیے استاد جی بولی وڈ میں جو گانے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا پرتیق ریا ہے دیکھیں سنگیت ماشیللہ ہمارے بولی وڈ میں اچھے بھی رہا ہے سترہ کیا مزک رہا ہے میں تبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ آج کار سنگیت برا ہے سنگیت ہوتا اچھا برا نہیں دیپینڈ کرتا آپ اسے کیسے پیش کرتا ہے ایسا پہلے بنا پہلے سے لے کر ابھی تک بہت کم دیکھا گیا ہے کہ استاد بہت کم گاتے ہیں بولی وڈ میں مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں سنگیت تو سنگیت ہی ہے اگر آپ گائک ہیں کیونکہ گائکی کو آپ گھرے میں ہی نہیں بات سکتے کہ یہی گانا ہے بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گوئیے ہیں لوکلس تھے تو آپ کو چوم مکھا بس سچائل ہونا چاہیے آپ سب کچھ گائیں اور جس رفی صاحب تھے انہیں بہت بہت شوہوں میں گانے گیا انہیں یہاں تک کہ انہیں انگریزی گانے تک دائے جی اور اس کا ریکارڈ ملتا ہے آج بھی اگر آپ دھونڈیں تو پرانا ایک ہنکی شاید یوٹیوب پر نہیں ملے گا جہاں مجھے میں اکبر شاہ کر کے ایک ہیں جو کہ آج بھی ریکارڈ بھیجھتے ہیں اس میں ان کے پاس ان کے پاس جو میں نے سنی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے آٹس تھے اور لوگوں نے بہت کچھ کیا رفی صاحب کشور صاحب کیونکہ جی لتا جی آشا جی رفی صاحب نے ویسٹرم سونگس گائیں یہ تو آج پہلی بار پتا ہے بہت وہ سٹائل ہونا نہیں مہرے اللہ حکم کیا بات ہے ایک قصہ رفی صاحب اور آپ کے والد صاحب کی کشور صاحب یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب ہیں بہت بڑے مجھے ڈیرکٹر برمیدہ جین صاحب بہت بڑے مجھے ڈیرکٹر جینہ رامتریگنگا میڈی اور وہ کیا تو تو انہوں نے گیت دکھا تھا جو کہتے تھے کہ اکثر ہی میں نے گیت اپنے لی لکھا ہے کہ نظر آتی نہیں منزل تلپنے سے بھی کیا حاصل تقدیر میں ہے میرے دل اندھیرے ہی اندھیرے ہیں تو وہ ہرے والی صاحب کے بات آیا اور کہلے گا کہ خان صاحب میں نے یہ گارہ لکھا ہے اور اسے رفی صاحب دارا تو اس کی رکوارڈنگا پائیے تو جب والی صاحب ہرے گئے سبنے کی نہیں ہے تو رفی صاحب دارا رکھے سکتا تو رفی صاحب نے شیشے کے پیچھے سے دیکھا کہ والی صاحب ہمارے بیتے ہیں تو انہوں نے انشاءدے سے کہا کہ خان صاحب کو چاہے پھلا جائے بھار لیا کہ مہارو ان کو بھار بٹھا کے چاہے پھلا لیا تو رفی صاحب جب بھار آئے تو والی صاحب نے کہا بے آپ نے میری سنننے نہیں دیا میں سننرا صاحب کو اتنا شگرات ہے آپ آپ نے بھار بھیج دیا جی تو رفی صاحب کے لفظ ہے کہ خان صاحب میں آپ کو دیکھ کے نرباست ہوگیا کیا بات ہے کیا بات ہے جو میری خواہش ہے میں آپ سے سیکھوں گے آرے واہ 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 تو میرا بھرا رہتا آپ کے سامنے گانے میں اس لیے میں مستاخل پھلا جو میری حالت ہے ابھی آپ کے سامنے آپ سے سوال پوچھنے میں 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 کافی نربوس ہوتا ہے اس سے رفی صاحب نے واقع اپنے لوگو رسنایا تھا اور یہ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے پرانے گیت اور نئے گیتوں میں کوئی فرق آپ نوٹس کرتے ہیں آج کل یہ ٹکنولوجی بہت شیئے گئی ہے نئے گانوں میں بھی بہنت ہوتی ہے اور سنگر بہت شیئے آگا ہے آج کل بھی دوشکار کر رہا ہے سادہ باہر تو تبھی نکلیں گانے اب تو سادہ باہر نہیں آ رہے ہیں آئیں گے اسی بات کے دوار آتا ہے پلٹ کے اور میں سمجھتے ہیں اگر مہرت کی جائے تو وہ دوار پھر آتا ہے لوگ ایکسپینیمنٹ کرنے سے در رہا ہیں کے دور میں شامل ہے تو چل رہا ہے ہاں جے، یہ بات تو ہے سادہ بہت نے کہا کہ یہ چل رہا ہے سادہ کے گانے چل رہا ہے اب بندش بھین دی جسی کھ پلے میں آئے میں پیور کلاسکل لوگوں کو دگیا گیا لوگوں نے اسے پھر گیا بلکل 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 تو پہلے بھی بھی بننے ہیں کلاسکل پر جیسے بیڈیو باورا تھی سنگیت سمرار تانسین تھی سنگیت تھی آلا آپ فلم تھی اور سورسنگام فلم بہت جای جا میری فویٹ فعلیم ہے سورسنگام اور یہ پوری طرح سے کلاسکل پہ ہے اور کلاسکل آتیسٹرین پر فلم بلکی بنی تھی تو میں سمجھتا ہوں اسی فلمیں اور بہت بنا چاہیے بولی ویٹ کا یوگ دان ہونا چاہیے جو اچھے سنگیت کو لے کے اوالے شائر بنید اور بہت سے سنگیت کا بہت سے فلمی ڈائیٹر ہے جو کھی اچھا سنگیت اپنی فلموں میں لے کے آکے اور سنگیت کا بہت اہم حصہ رہا ہے شروع سے فلموں میں بہت اگلی بات ہے کہ اس سے کوئی آگے رہنے والا ہونا چاہیے آج کل کے مزیگ ڈریکٹرز میں آپ کس کو سب سے ادھا پسند کرتے ہیں؟ بہت اچھے اچھے ہیں مزیگ ڈریکٹرز سے بھی اچھا کر رہے ہیں ایر ایمان سہاد ہے مجھے اسمائل درباد صاحب کے مزیگ بہت پتند ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں نام یادنی آ رہا ہے اور اچھا کر رہا ہے اور آج کے دور کے گائکوں میں سے؟ ملہے گانے کا ہم ہی سنتا ہوں گائک لیکن آج کے دور میں سونی نگم تو خیر بہت سینیا موسنا آدھا ہے اریجی سنگھ بہت اچھا کر رہا ہے شریعہ خوشال بہت اچھا کر رہا ہے یہ لا جواب میں ان کے آواز بہت 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 مچھی آواز ہے سونی دی چوان بہت بہت سٹائل سینیا ہے لا جواب بڑی رینجن کی آواز ہے تو یہ لوگ ہیں جو اچھا کر رہا ہیں باقی بہت درانو آرہ بھی ان کے لئے سونی سای اچھا کر رہا ہے اور ایک ایسے آرٹس ہیں جو اشارت گمنامی میں رہے لیکن وہ مقام ان کو ملا نہیں ملنا چیئے وہ ہوتے سورج ماتھیکل صاحب بہت کماز ہی ہے بہت لاغنگا ہے بہت باریک ان کا کام ہے لیکن والی بات ہے کہ خر بارحال بہت اچھے آرٹس ہیں بہت اچھے آرٹس ہیں ٹینلنٹ نکل کے آرہا ہے واو واو کئی لوگوں پنفیوزن ہوتی ہے وہ گزل کو بھی گانا بولتے ہیں ٹھومری کو بھی بولتے گانا بج رہا ہے ٹھومری، گزل، گیت، نزم ایک بار ان کے بیچ کا فرق پتا دی دیکھئے یہ سب سمگیت کے الارگ فارم ہے جن کی سب کی بنیاد تو کلا سے کل نہیں ہے اب یہ ٹھومری ہے ٹھومری میں ایک ستھائی ایک دو انترے ہوتے ہیں اس کو آپ آدھا گھنٹہ پرفارم کر رہا ہے اور ایک کہانی چلتی ہے اوہ سینیاں بولو تلک موسی ریو نا جائے سینیاں بولو اب ایک ریکویسٹ ہے سینیاں بولو ایک کہانی چلتی ہے اس کو آپ آدھا گھنٹہ گھا رہا ہے سینیاں بولو سینیاں بولو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ ایک راک کے اندر رہ کر اس کو دھا رہا ہے اور آپ الگ سروح بھی لگا رہا ہے اس میں کومل رشب بھی لگ رہی ہے اس میں کومل نی بھی لگ رہی ہے دعاق سے باہر بھی آپ جا رہا ہے تو ٹھومری گائن کا سب سے بڑا چیلنج تو کیا ہو گیا پھر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دادرا دادرا میں ہوتا ہے اس میں کہ کئی زیادہ شیر ہوتا ہے اچھا اور اس میں کوئی ایک خاص کہانی نہیں ہوتا کوئی بھی شیر ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح غزل اور نظم کا فرق ہے غزل جو ہے وہ تو جسے بہتر عدیف کافیہ والا کھیل ہوتا ہے دو دو لائن والی غفل ہوتی ہے تو جب یاد کیا ہے میں نے پہلے دل تھام لیا ہے میں نے جو کبھی ہو نہیں سکتا اپنا اس سے کی پیار کیا ہے تو وہ دو دو لائن کے اندرہ ہوتی ہے اس میں کوئی ایک کوئی کہانی نہیں ہوتی کوئی ایک پرٹیکلر سیچوشن نہیں ہوتے کہ اسی پر ہی کرنا ہے اور آپ کی یہ غزل میں نے سنی بھی ہے تو اس غزل میں ایک شیر آپ کا بھی لکھا ہوا ہے جی 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 اس کا شیر اس طرح ہے کہ صرف دھوکہ ہے تصور تیرا صرف دھوکہ ہے تصور تیرا وقت برباد کیا ہے میں نے کیا بات ہے تو میں کبھی کبھی تھوڑی بہت کچھ استافی کر دیتا ہوں اپنا شیر ڈان لے کی جو آج کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں تو کم سم چار شہریوں میں سے ایک شیر کو تو داد مکتی ہے کیا بات ہے کیونکہ بہت میاری خسری بھی ہیں مرزا خالی کی ہیں جو کوئی نیزمچ باتا اب سے پتہ پتہ بوتا بوتا ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں اور چارہ گری بیمار اس دل کی ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو کچھ تنزوں کی نایا رنجو اشارہ جانے ہیں اب یہ بڑی مشکل شاہری ہے لیکن تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوک تم کا ناس آیا تو یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے ایک عام انسان بھی اس سے جل سکتا ہے کہ ہاں یہ بات پہ ہی جاتا ہے اس طریقے کی شاعری آنے کے بعد ہی شاید عام جنتہ کنیکٹ کر پائی ہے کنیکٹ کر پائے غزل سے ورنہ اس سے پہلے غزل کی بہت لیمیٹڈ پبلک ہوا کرتی تھی اور بہت کم لوگ سمجھ پاتے تھے غزل کو لیکن صرف غزل کو گھر تک عام آج میں تک پہنچنا ہے لوگ اس سے غزل تھی ایک غزل کا ادب ہے اپنا لیکٹیشر ہے ایک الگ دنیا ہے غزل میں ابھی جسے ذلف کی بات ہو رہی تھی اتنا آسمان کی بات ہونے لگتی ہے سمندر کے بات ہو رہی تھی اتنا پہاڑوں کے بات ہونے لگی کئی سمجھتا ہے کوئی بھی بات ہونے لگتی ہے پیار کی ہوتے تھی اتنا نفرت کی بات ہونے لگی تو یہ شاعر کچھ بھی کہیں بھی اپنی جسے بولتا ہے اس کی تلپنا ہے اس کی سوچ ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن جو نظم ہوتی ہے اس کی ایک کہانی جنت ہے ہم تو روٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا تو یہ ایک کہانی چل گئی ہے نظم میں کوئی یہ کیسے بتائے کہ وہ تلہاں کیوں ہیں یا بات نکھلے گی تو پہ دور تلگ جائے گی تو یہ لمبے لمبے کے بول ہے اور ایک کہانی چل گئی بھگا ہے غزل میں ایسا نہیں ہے تو یہ نظم اور غزل کا فرق ہے بہت سو لوگ اس غزل اور نظم کے فرق کو سمجھ نہیں باتے لوگوں کہ غزل سنا رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہتا ہے دوستو میرے پاس ایک یونیورسٹی بیٹھ ہوئی ہے اس وقت میں جتنے چاہے سوال پوچھ سکتا ہوں سنگیت بھائی ستا جی آپ کو پسندیدہ غزل گایا کون ہے دیکھئے سبی کے طرح میرے بھی شہنشاہ غزل استاد مہدی حسن خان صاحب ہے دنیا نے معلہ ہے غزل کو بہت ہیوچا مقام دیا اور ایسے آرٹس ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میں ان کا بہت بہت بہنتا دمارہ ہوں بہت دیا کرتا ہوں اسے بہت بہت بانتا ہوں اللہ تعالی کو سلامت اطفا ہے غلام علی خان صاحب مصل کے اندر بہت ہی ڈاؤن ٹور تارٹس ہیں کبھی پروگام ہوتا تو طلب ہی بھائی حضارت اصلاح کر کے وہ شروع ہوتا ہے اس سے کئی پروگام ممیہ ہیں ان کی بہت محت محبت ہو اس کے لاپہ عمد بہت 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 سوال اور بھی سبی اچھے ہیں تو اپنی کسی پسند دیدہ غزل کا کوئی ایک خوبصورت سا شیر سنا دیجئے جیسے میں نے بتایا تھا کہ جی جی سنگھ ساگھ کے غزل ہے اس میں میں نے اپنا بھی کچھ تھوڑا سا بنایا ہے تو اس کے دولارے سنائیتا ہوں تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھران سایا کیا بات ہے تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا کیا بات ہے یہ بہت سکتا ہے خوبصورت ہے لوگ سمجھتے منی آسان سیدھی حدر لیکن اس میں چیل ہے وہ کما ہے تو وہی کوشش کرتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت دوستو میں نروس ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں کیسے سوال پوچھ پا رہا ہوں میں بہت چھوٹا ہوں استاج جی سے نہیں نہیں بہت اشیاء آپ کا رہا ہے آشیرواد ہے پیار ہے استاج جی کا اس لئے بغل میں بیٹھ پا رہا ہوں ورمانچڑنوں میں بیٹھنے کی انہائے کے بھی ہوں بہت آپ کو بہت ترقی دیکھ ماشاءاللہ اب یہ خود بھی بہت اشیاء آٹیست ہیں کٹھائی کے دنیا میں ماشاءاللہ اب آپ کا جو اچھا مقام ہے دیکھ کے فقر ہوتا ہے آپ کا آشیرواد ہے استاج جی نہیں اللہ تعالی کو بہت پا رہا ہے استاج جی اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے کو اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے اب آپ دلی گھرانے کی کوئی ایک بندش یا جو بھی آپ چاہتے ہیں درشکوں کا ہمارے سنا دی دیکھیں میں نے بتایا جسے دلی گھرانے کندر ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا آپ نے اچھا بات جو ہی سوال پوچھا ہمارے گھرانے میں تحالوں کے لائے لچاؤ بھلاو سر ایک بچے کی طرح ہے اس سے اس کے ساتھ سختی کرو گے تم سے دور بھاگے گا اور اسے لات کرو گے تو تمہارے پاس آئے کتنی خوبصورت بات ہے چھوٹی سے مثال ہے داما داما پا گاما رے گا مہی تان ہے مہی تان ہے مہی تان ہے مہی تان ہے مہی تان تھا مہی تان ہے مہی تان ہے تو ہر کا مہی تان ہے کیا بات ہے سروک کو ملتاس لگا اس سرو میں سٹروک نہیں ہونا چاہیے سارے گا ما پا سارے گا مہی تان ہے لانشاو بھلاو میل بالکل محبت سرو سے محبت سروgets کیا ڈا مبادد ہے کاری بینداشت کا سکالگ بہت شکل کرتا ہے رکھانی بینداشت کا ہوتا ہے انسید لائے سائپا ہوسکتا ہے جب نمال بہت شکل کرتا ہے ماں جی آرہ عجی ماں جی آرہ عجی ماں گھر جی گھر جی آ آ آ یوں باتر موسیقی 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 موسیقی